غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے اسکوت نوٹس کی سامات اتنا بتا دیں کہ کل پنجاب میں وزیراعلا کا الیکشن ہوگا یا نہیں چیف جسٹس کے جانب سے یہ سوال کیا گیا پنجاب میں بھی جمہوریت کا مزاق بنایا جا رہا ہے یہ کہا گیا ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے حکومتی عراقین کو ہوتیلز میں قید رکھا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ کہا سپیکر پنجاب اسمبلی آئین کی مکمل پاسداری کریں وزیراعلا کا الیکشن آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے حکومت اور آپوزیشن لڑ رہی ہے اور معاملہ ہمارے گلے ڈالا جا رہا ہے جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے ازخد نوٹس کی سماد جاری ہے اتنا بتا دیں کل پنجاب میں وزیراعلا کا الیکشن ہوگا یا نہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفزار کیا گیا پنجاب میں بھی جمہوریت کا مساق بنایا جا رہا ہے ایڈوکیٹ جنرل حکومتی عراقین کو ہوتیلز میں قید رکھا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے یہ جواب دیا گیا سپیکر پنجاب اسملی آئین کی مکمل پاسداری کریں گے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے اسخد نوٹس کی سماد جاری ہے غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے اسخد نوٹس کی آج سماد ہوئی اب کیس کی سماد کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اس ساہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آج کے روز جب سماد شروع ہوئی تو سینیٹر رزا ربانی کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے وکیل کی جانب سے اپنے دلائل دیئے گئے اور اب جو سماد ہے اسے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک سپیز سامنے آئے تھے انہوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ تمام جو وکلا حسرات ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو وکلا یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے دلائل دینے ہیں وہ کوشش کریں کہ آج ہی اپنے دلائل دے دیں تاکہ ہم مناسب فیصلہ جلدہ جل سنا سکیں تو غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے اسخد نوٹس کی سماد اب کل تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے آج کے روز جب سماد شروع ہوئی تو سینیٹر رزا ربانی کی جانب سے دلائل دیئے گئے انہوں نے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی ہے اور ان کے بعد نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیئے جبکہ باقی جماعتوں کے بکلا نے بھی آج ہی دلائل دینا تھے عدالت کی جانب سے یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ غیر ضروری دلائل نہ دی جائیں تاکہ آج ہی سب کو سن کر مناسب حکم جاری کیا جا سکے ساتھ ساتھ آج کی سماد کا اگر احوال بیان کریں تو عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کا 31 مارچ کا آرڈر بھی طلب کر لیا تھا جیہاں چیف جرسز پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینک ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر اسکت نوٹس کی سماد کر رہا ہے اور اب یہ سماد کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ چیف جرسز نے 31 مارچ کا ڈیپٹی سپیکر کا آرڈر طلب کیا تھا اور چیف جرسز نے ریمارکس دیئے تھے کہ عدالت کا فوکس صرف ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر ہے عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نکتے پر ہی فیضہ ہوا اس سماد کو ملتوی کر دیا گیا ہے کل تک کے لیے علی محمد خان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو وہ سنواتے ہیں درست کرنے کا موقع ملے یہ پاکستان سن سنتالیس میں جب بنا تھا تو میرے بھائی اور بہنوں یہ ازادی کے لیے اور غلامی کے خلاف بنا تھا ہمیں تاریخ میں بڑے موقع ملے وہ موقع ہم نے ضائع کیے یہ ایک موقع اس قوم کے پاس ہے جو امران خان صاحب نے خود ایک مرد حر ہے جو ایک ازاد منش انسان ہے جس نے موجودہ سیاسی سسٹم میں تھرڈ پارٹی لے کے آیا کس لیے لے کے آیا اس لیے لے کے آیا کہ پاکستان جیسے چل رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ہمیشہ پاکستان کی ریاستی حدود سے باہر ملک سے باہر دیکھا کرتا تھا آپ کو بتائیں کہ غیر معمولی سیاسی صورتحال جس پر یہ سمات ملتوی کر دی گئی ہے کل تک کے لیے ابھی خبر یہ آ رہی ہے این پی کے وکیل مصطفیہ رمدے کے دلائل شروع ہوئے پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے چیف جسٹس کے جانب سے یہ کہا گیا نگران حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے کوشش ہے کہ کل فیصلہ سنا دیں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے وقت کم ہے لیکن جلد بازی میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جسٹس اجازو لحسن کی جانب سے کہا گیا نواز شریف کیس میں اسمبلی تحلیل ہوئی اور نگران حکومت بن چکی تھی عدالت نے نواز شریف کیس میں ایک ماہ بعد فیصلہ سنایا تھا ٹرنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا مزید احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے موسین اجاز موسین بتائیے کہ کیا ہوا آج دیکھئے ملک کی سیاسی سور کے حال سار سپریم پورٹ پاٹسان کی جانب سے لیے گئے اسکر نوٹس کے سماس آبا کل تک ملتبی کر دی گئی ہے اور آج جتنے بھی درخواست گزار کے جو اپوزیشن کے مقلہ کے اس کے ساتھ ساتھ سپریم پورٹ بارس سیشویشن اور بیگر جو پرٹیشنل سے ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور حکومتی مقلہ نے کسیلی دلائل دینے کے لیے سماس کل تک ملتبی کرنے کے صداقی سے ملتبی کر لیا گیا ہے اور آپ سے اس کے بعد جہاں وہ کل سے حکومتی گھلا اپنے دلائل دیں گے اٹوری جرنب پاکستان اس کے ساتھ بابر آبان ایڈوکیٹ اور نئی مقاری ایڈوکیٹ یہ کل دلائل دیں گے اور پاکستان نے تو پاکستان کی بزار آبانی نے اپنے دلائل دیئے جبکہ مقلوم علی خان نے اپنے دلائل دیئے اور یہ کہا کہ اس سٹیکر کو اس طرح کی روڑنگ دینے کا اختیار نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ مقلوم علی خان کی جانسٹی کمیسن مقلوم کو ریپریزنٹ کر رہے تھے مقلی حوالے بھی دیئے گے جب سٹیکر کی روڑنگ کی اٹھائے حسن آب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائٹ شائق عثمانی صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جو تمام تر معاملہ ہے وہ عدالت کے سامنے یہ ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے وہ آئینی تھی یا غیر آئینی صرف اسی نکتے کا فیصلہ کرنا ہے عدالت میں جی جی بلکل یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ ہم اس پہ فوکس کریں ہم اسی پہ فیصلہ کریں گے انہوں نے اس کو صاف کر دی یہ سمیدہ سے انہوں نے باقی چیزیں سنی نہیں بہت سے وکیل آئے انہوں نے باتیں کی اصل میں یہ پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں اور پیٹیشنز فائلڈ ہوئی ہیں بہت سے وکیل ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنی آرگومنٹ کرے حالانکہ سب کی آرگومنٹ سب ہی پر ایک ہی جیسی ہیں تو اب یہ میرے خیال میں یہ سٹریٹیجی کا پرابلم ہے اگر یہ لوگوں نے سب نے مل کر کے وکیلوں نے میٹنگ کر لی ہوتی اور ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا کہ ایک یا دو وکیل صرف آگیو کریں چونکہ پوائنٹس تو وہی ہیں جو کہ دوسرے سب وکیل کر رہے ہیں تو یہ شاید معاملہ کل تک ختم ہو گیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ سر سماعت اب کل تک کے لیے ملتیوی کر دی گئی ہے لیکن جسٹس اجازو لحسن یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت تو کم ہے لیکن جلد بازی میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اب دیکھیں اس میں تو ابھی یہ ہیں بہت سے وکیل جو کہتے ہیں ابھی تو اٹرینی جنرل کو نہیں سنا رہو نہیں اٹرینی جنرل بھی زیادہ امپورٹ نہیں ہے جنکہ گورنمنٹ کے وکیل ہیں تو ان کو سننا بہت ضروری ہے وہی تو دیفینڈ کر رہے ہیں اس پیٹیشنز کو تو انہوں نے ابھی میں نے دیکھا سٹیٹمنٹ ان کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ پرسوں موقع دیں کرنے کی یعنی تو کل بھی میرے خیال میں شاید فیصلہ نہ ہو اس کا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ماہرے قانون بیرسٹر ساد رسول نے بھی ہمیں جوائن کے ان سے بات کرتے ہیں ساد جس طرح سے ہم دیکھ رہے کہ عدالت بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد فیصلہ دیا جا سکے چیف جسٹس نے آج بھی یہی کہا یہی ہدایت ان کی جارب سے دی گئی اب کل کے روز ایٹرنی جنرل ہیں بابر آوان ہیں نئیم بخاری اور دیگر وکلا ہیں جن کو سننا ہے سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے جی بالکل میں ابھی جسٹس جسٹائیٹ شایق عثمانی صاحب کہہ رہے تھے اس کے پاس سے اتفاق کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ اس کیس کے سٹیک ہوتے بہت زیادہ ہیں اس کے سٹیک ہولڈر سپیکر صاحب اور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف الیدہ وکیل پیش ہوں گے ریاست کی طرف سے اٹرنی جنرل الیدہ پیش ہوں گے پر سمجھ ریٹیکل پارٹیز اپنا اپنا اس کے اندر پوائنٹ ویو ہے بار کاؤنسل کو بھی نوٹس کیا گیا ہے تو بار کاؤنسل کے بھی کچھ اس میں دلائل ہوں گے تو عدالت کے لیے یہ تو تقریباً ناممکن ہوگا کہ سب لوگوں کو ایک ہی دن سن کے اور وقت کا دائیون کر کے تو ایک فیصلہ کرنے ہم سب چاہتے ہیں کہ فیصلہ جلدی ہو لیکن عدالت کو پھر بھی اتنا پروسس پورا کرنا پڑے گا اس فیصلے کے دورست نتائج ہوں گے اثرات ہوں گے تو جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ صرف اس الیکشن یا اس گورمنٹ لینی ہوگا وہ آئندہ کے لیے بھی رد عمل تیک کرے گا کہ سپیکر کے اور پارلیمنٹ کے کیا پاورز ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائز کن سرکمسطانسز کے اندر دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر بھی شاید کوئی نوٹنگ ہو جو ایک بات عدالت نے بار بار کی اور جو کہ بڑی خوشائن ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے اور فارن ریلیشنز کے ایشیوز میں نہیں پڑھیں گے یعنی کہ جو مراسلہ جس کی بیسس کے اوپر سپیکر نے آرٹیکل 5 انوک کر کے کہا کہ ووٹم نو کانفیڈنس ڈسمس کر دیا اس مراسلے کے اوپر اور اس کے حقائع کے اوپر عدالت کے اندر کوئی بات نہیں ہوگی یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کہ فارن ریلیشنز کے ماترز کو عدالتوں کے اندر نہیں دسکاس ہونا چاہیے ہاں جہاں تک قانون کی انٹرپیٹیشن ہے کہ سپیکر کی کیا پاؤز تھی انڈیپٹی سپیکر اس کو کس طرح استعمال کر سکتا تھا اس کے اوپر عدالت کی رہنمائی بہت اچھ ہوگا اچھا ساتھ جس طرح سے چیف جسٹس نے بھی کہایا کہ یقینا یہ بہت ضروری ہے اس کا فیصلہ کیونکہ نگران حکومت کا قیام بھی اس کیس کی ورہ سے رکا ہوا ہے لیکن ہم نے دیکھا اور اٹرنی جنرل بھی یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کیس میں جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا وہ ایک ماہ بعد فیصلہ آیا تھا تو آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ایک جانب اپوزیشن کی بھی تمام تر نظریں ہیں دوسرے جانب چیف جسٹس بھی چاہ رہے ہیں کہ جل سے جلد فیصلہ ہو جائے تو کتنا وقت درکار ہوگا دیکھیں اس میں ایک ماہ تو بالکل بھی نہیں لگے گا اٹرنی جنرل کی بات برست ہے لیکن اس کے ماہ کا ٹائم پیریڈ ہمارا بلک اور ہماری قوم اس میں نہیں پرابلی سسٹین کر سکے گی ہوگا یہ کہ عدالت اکلے چند دنوں کے اندر ایک دن میں دو دن میں تین دن میں عدالت ایک مقدمہ سننے کے بعد ایک شورٹ آرڈر پاس کرتے گی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شورٹ آرڈر پاس کر سکتی ہے عدالت ان سب کو سننے کے بعد ساتھ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے جسٹس اسٹائیٹ شاہیک اسپانی صاحب میں آپ کے جانب آؤں گا سر سارا معاملہ رکھا ہوا ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ تو نگران وزیراعظم کے لیے نام تک نہیں دے رہے وہ اسی انتظار میں ہے کہ یہ فیصلہ آئے اس کے بعد نام دیا جائے گا جی بلکل صحیح ہے وہ شہباز شریف صحیح کہہ رہے ہیں چونکہ سارا کوئسچن تو یہ ہے کہ یہ جو ایکشن تھا ٹپکی سپیکر کا وہ آئین کے مطابق تھا کہ نہیں تھا اگر تو آئین کے مطابق نہیں تھا تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ووٹ اف نو کانفیڈنس یہ گئے ہیں ڈیزولوشن اسیمڈی کی اور تحلیل جو کہتے ہیں اسیمڈی کی اور باقی جو پریزیڈنٹ نے جو نوٹسز بھیجے ہیں فور کیر ٹیکر گارمنٹ یہ سب چیزیں بے مانے ہو جائیں گی تو اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے تو بہتر اس سے پہلے کہ باقی چیزوں میں پڑھیں اور یہ چیز جسٹس صاحب نے صحیح کہ کہ دیر ہو رہی ہے کیر ٹیکر گارمنٹ میں بنانے میں اسی وجہ سے اس کیس کے سننے کے وجہ سے لیکن اس کیس کا فرستہ امپورٹنٹ ہے خاص طور سے جو پوائنٹ اس میں انوالوڈ ہے جو چیف جسٹس نے جس کو صاف طور سے بتا دیا ہے جس میں چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیز فوکس کریں بات صرف یہ ہے کہ اب وکیلوں کو اپنی ایک سٹرٹیجی بنانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنی اپنی باتیں یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غیر ضروری دلائل کی ضرورت نہیں ہے تقریبا سب ہی ایک جیسی بات کر رہے ہیں سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے کا تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں حبیب صاحب آپ جسٹس ریٹائر شاہی قسمانی صاحب کو آپ نے سنا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ متحدہ اپوزیشن جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت کا اپنا وکیل ہے وہ دلائل دے رہے ہیں کوئی اس طرح کی حقوط عملی تیار کرتے اور کچھ وقلہ نامزد کر دیتے جو نمائندگی کرتے متحدہ اپوزیشن کی دیکھیں جسٹس آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی اس کی معقولی اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے اس طرح سارے محاببات بہتر انداز دے صحیح ہو سکتے لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھیں یہ کیس صرف قانونی نہیں بلکہ اس کے اندر بہت ساری سیاست دی ہے جب سیاست آ جائے اور وہاں پر موقع جان کرنے کا موقع مل رہا ہو تو کوئی بھی سیاست دین ایسا نہیں ہوتا جو پیچھے رہتے تو اس موقع پر سیاست دانوں نے اپنے اپنے موقع کو ریکارڈ پلانا ہے تاکہ کل اگر وہ فیسران اخلاف دیا ہے تو وہ الیکشن میں جا رہے ہو لیکن یہاں پر سوال اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کتنی دیر تک اس نکتے پر یہ معاملات جالی رکھتے ہیں ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ قریب کر رہے ہیں مثال کے طور پر اب آئے میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ معاملات نہیں کریں گے اس کے لیے کچھ انتظار کریں گے کیونکہ آپ کے ہمیں حکمت بن جائے گی تب بکا جائے گا اسی طرح اور جو آپ ڈالر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے سٹاک مارکٹ میں مندی ہے سٹاک مارکٹ میں مسلسل مندی ہے تو آخر ہم نے اس ایک نکتہ اور خود جب کہ عدالت بار بار ہی کہہ چکی ہے کہ ہم نے صرف ایک نکتے میں ڈیسائیڈ کر رہا ہے وہ ہے گیٹی سپیکر کی اور اس سے بھی بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کیا عدالت پارلیمنٹ کے اندر کی کاروائی پہ غور غور و فکر کر سکتی ہے اس کو بچہ حیثہ دے سکتی ہے یہ ایک نکتہ ہے جس پہ مختبو کرنی اگر اس ایک نکتے پہ لا متناہی بحثیں ہوتی چھلی جائیں گی ہوتی چھلی جائیں گی تو یہ تو کبھی خطب نہیں ہوں گی تو میرا خالی ہے کہ عدالت کو اور یہاں پہ یہ خالی ایک اتنا سادہ قانونی قانونی معاملہ عدالت میں جا کے لگتا یہ ہے کہ اب کسی معاملے کی صرف حیثیت قانونی رہ گی ہے ایسا نہیں ہوتا اس کی حیثیت سیاسی اپنی جگہ مسلم ہے تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے میرا خیالہ ہم سب کو جس سے شاہد سر حیثیت سیاسی ہے حبیب صاحب لیکن سیاسی نقصان بھی تو ہو رہا ہے وہ تیہدہ اپوزیشن کو سب سے زیادہ ان کے سیاسی رفتان سے زیادہ ہمیں یہ کسی بھی تکنی جئی ہے اس کا سیاسی رفتان ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ملک کی صورت حل کی صرف جائی ہے ایسا خدا رخصہ نہ ہو جائے کہ کچھ ایسی پیدا ہو جائے جس میں ہم ملک کو دوبارہ اتنا ناقابل صلاح پر رفتان پہنچ جگہ کہ ہم اس کو حبیب صاحب درود فرمارے کہ ملک سیاسی بہران کا متحمل نہیں ہو سکتا سر جیسے نگران حکومت کا قیام بھی اس کیس کی وجہ سے رکا آوے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہم کریں گے کہ کل فیصہ سنا دیں دوسرے جانب جو شاہد حکانہ باسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصہ کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھے ساتھ انہوں نے گلا بھی کیا ہے کہ ماضی میں آئین توڑنے والوں کو تحفظ بھی دیا گیا ہے تو اس پارے میں کیا کہیں گیا حبیب صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ رسول یہی سوال میں آپ کی جانب لے کیا ہوں گی کہ ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ قبول کیا جائے گا دوسری جانب آپوزیشن تھوڑا گلہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کے فیصلے آئے ہیں جو کہ آئین کے منافع رہے ہیں اور آئین توڑنے والوں کو تحفظ بھی دیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے ساتھ یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس طرح کے فیصلے ضرور آئے ہیں جس کے اندر آئین شکنی کو تحفظ دیا گیا ہے لیکن آپوزیشن کو اس بات کو تاریخ کے اندر نظیر نہیں ملتی فر اگزامپل نواز شریف صاحب کو دوزار دو کے اندر تیارہ ہائی جاکن کے اندر کنکشن ہوئی تھی اس کے بعد اندر نے اپیل نہیں فائل کی دوزار نو میں سات سال کے ڈیلے کے بعد جس کے بعد کسی کی اپیل نہیں سنی جاتی اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے اپیل سن کے تو ان کی ایکوٹل کی تھی تو عدالتی فیصلے تو دونوں طرف موجود ہیں ہمیں عدالت عزمہ کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر اس بینچ کے اوپر کچھ کانفیڈنس شو کرنا چاہیے اور ایم شور کہ وہ ملک اور پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے جسٹس اب میں آپ کے جانے باؤں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئی یہ جاننا جاؤں گا آپ سے کہ کیا ماسی میں کوئی ایسی عدالتی نصیر موجود ہے جس میں سپیکر کی رولنگ کو عدالت نے رول بیک کیا ہو یہ اس وقت آف ہینڈ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہیں تین چار کیسے ایسے جس میں میرے خانون میں اس کو ریفرنس دیا بھی تھا مقدوم علی خان نے ان کیسز کا کوئی ہیں ایسے کیسز جس میں کہ کوپ نے انٹیفیر کیا تھا سرمو جسٹس اب فہمیدہ مرزا صاحبہ اور یوسف سرسا گلانی کا جو معاملہ تھا اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا لیکن یہ بات بڑی ہمیشہ سے ہے کہ کوٹس عام طور سے جو پارلمنٹ کی افیرز ہیں ان میں انٹیفیر نہیں کرتی یہ ایک مصدقہ چیز ہے اور لیکن یہ ایک آرٹکل سکسٹی نائن کی جو ورڈنگز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ جس میں ایمفیسز زیادہ ہے پوسیجرل ایررز کے اوپر اگر کوئی پوسیجرلی کوئی ڈیفیکٹ ہو پارلمنٹ کی پوسیڈنگز میں یا سپیکر کی رولنگ میں تو اس میں کوٹ انٹیفیر نہیں کرتی لیکن ایسے بہت کم مواقع گزرے ہیں جہاں پہ کہ اتنی زبدس آئین شکنی ہوئی ہے جو اس دفعہ ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے آئین کو بلکل برخواست کر دیا اور جو اپنی مرضی سے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اور روننگ دے دی تو ایسا تو پہلے تو میرے نظیر نہیں ہے پچھتے ستر پچھتر سال کی جو تاریخ ہے پاکستان کی یہ میں خیلی پہلی دفعہ ہوا ہے اس قسم کا جو بلیٹنٹ وائیلیشن آف دی کانسٹیوشن یعنی اس دفعہ جو وائیلیشن ہوئی ہے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی ہے بیوریشن اسلامباد خاور گھمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے خاور کیا کہیں گے آپ سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے وہ تمام نظریں جو سپریم کورٹ پہ تھیں اب کل کی منتظر ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کیا کہیں گے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس تمام طرح اتیارات موجود ہیں وہ ظاہر ہے ایک جو فائنل اتھارٹی ہے آئین پاکستان کی اور ڈالرک کے سامنے دونوں طرف اپنے اتنے دلائے لگتے ہیں تو اس فیصلے کا ہم انگذار کرنا جائے ہیں اور دونوں طرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے لیکن مدہ اصل میں اب یہ ہے کہ چونکہ ہر گزرتے گزرتے دن کے ساتھ جو سیاسی حالات ہیں وہ بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں اب ظاہر ہے پی ڈی ایم کی ایک بڑی بنیادی فرمائش رہی ہے کہ ہمیں جلد 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 جو انتخابات چاہیئے ہیں مجورہ جو اسیمبلی ہے وہ ایک چوری شدہ الیکشن کے ذریعے مارج دیویو میں آئی ہوئی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کی دارت میں جا رہا ہے عوام سے ووٹ لے کے ہمیں ایک جو ہے مستحقم جو سیاسی جو بھی حکمت بنے وہ ایک اس کے پاس پراپر ووٹ بینک ہو اس کے پاس جو ہے وہ تاکہ وہ ملک کو آگے لے کے چلے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ بیعث یہ چل رہی ہے کہ اگر اس مجھے کو لٹھایا جاتا ہے اور جو ایک ایک سائز یہ کہہ رہی ہے کہ جی پہلے یہ جو رولنگ ہے اس کا مسئلہ حل ہو تو پھر آگے بڑھا جائے دوسری سائل یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ آپ میں معاملہ ہو کے ایک نئی حقیقت ہے اس کو سامنے رکھتے ہو آگے بڑھنا چاہیے اب تمام طرح ذمہ داری میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کے اوپر بھی آتی ہے جو واحد حال یہی ہے کہ عوام کی عدالت میں جایا جائے اور جتنی جل بھی ہو سکتا جایا جائے عدالت کے سامنے یہ بھی ایک میرے خیال میں پی بھی جا سکتی ہے کہ یہ جو مدہ ہے جو جی پیٹی سپیکر کی رولنگ کا اس کے اوپر یقنی طور پر ایک حتمی رائے عدالت عظمہ کی طرف سے آنی جائے لیکن اب جو معاملات ہیں چونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم عوام کے پاس جانے کے لئے تیار ہیں پی ڈی ایم پہلے یہ تیاری تھی کہ دوبارہ سے عام انتخابات ہونے چاہیے تو کوئی معاملہ اس طرح کا نکلے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ملک کے اندر سطاف اور شفاف انتخابات ہوں اور جس بھی حکومت کے پاس جو ہے اس کو ایک اعتماد کا ووٹ ملے عوام کی طرف سے ایک صریعت ملے وہ آئے اور آگ کے حکومت بنایا ہے وہ اپنی فارم پولیس کو تہہ کرے اپنی معیشت کے معاملات جس اندار سے وہ چلانا چاہتے ہیں ظاہر ہے لوگ اگر اعتماد دیں گے کسی بھی ویڈیکل پارٹی کو اس کے پاس یہ حاصل ہوگا لہٰذا اب جو حالات و واقعات یہی بات بتا رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں نئے اتخابات کی طرف جانا ہے اور یہ اب ہم سن رہے ہیں کہ اپنیشن والے بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں آج میٹنگ اٹی بلس پارٹی کی وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کل وہاں پہ عدالت عدالت جب ہیرنگ ہوئی ہوئی تو وہاں پہ کچھ پی ایم 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 کے لوگ موجود تھے جب ان سے بات رہی تو وہ بھی یہ الیکشن کی طرفی جانا لیکن یہ یہ چونکہ قانومی مدتہ ہے تو اس کا حال جتنی جلدی ہو دیا بلکل سب یہی چاہتے ہیں الیکشن کی جانب جایا جائے لیکن سپیکر کے اختیارات کا بھی تائین ہو جائے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ بھی سب چاہتے ہیں خواہر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا جسٹس صاحب ایک بار پھر سے میں آپ کی جانب آؤں گا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اجزت سازش کو بنیاد بنا کر یہ رولنگ دی گئی سپیکر کے جانب سے آپ کے سمجھتے ہیں کیا سپیکر کی چیئر سپیکر کا آفیس اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کا تائین کرے تحقیقات کرے اور اس کے بعد ایسی رولنگ دے کیا ان کے پاس یہ آثورٹی موجود ہے نہیں دیکھیں آثورٹی کی بات نہیں یہاں پر یہاں پر جو کیس فکس ہوا تھا اس دن وہ دونوں سائٹ کی آرگومنٹ سننے کے لیے ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ابھی آپ